ہمارے پاس یہ ایک پیسی بی ہے اس کا آج ہم سوفٹیٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سوفٹیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ایک فار کا ایرر جو ہے وہ ہم ریموف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن پیسی بی کو کھولنے سے پہلے تھوڑی سی اس کی کلیننگ کر لیتے ہیں اس کو ہم کھول لیتے ہیں اس کے سکروز اب اس کے اس ایرر پر میں پہلے سے ایک بہت مفصل ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں اس میں ایک الگ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایرر مجود ہے لیکن ایکسپلینیشن میں نے کافی حد تک کی ہوئی ہے اس میں لیکن آج جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آگے جو پوائنٹس ہیں جن میں ایک پرابلم آتی ہے اور جہاں پہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ پہلے آپ کو سرکر ڈائیگرام ہے جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پی سی پی کو سمجھیں گے اب ساپ فیر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا اس کی ڈائیگرام کو تو میں نے کافی چیزیں جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہیں یہاں پہ ایم سی ایو مایکرو کنٹرولر اور آئی سی نمبر ون اس کو میں نے بنا لیا ہے اور آئی سی نمبر فور تو یہ دونوں جو ہیں وہ آئی سی نمبر ون اور آئی سی نمبر فور جو ہے وہ اپریشنل ایمپری فائرز ہیں یہ یہاں پہ لگے ہوتے ہیں اب اس سے پہلے کا جو چیزیں ہیں وہ میں اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں بتا چکا ہوں لیکن یہ میں بتاؤں گا کہ جب ان کے آئٹپوٹس آتے ہیں اور ان کے آئٹپوٹس نکلنے کے بعد پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کیسے ایفیکٹ کرتی ہیں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں پتا چلے گا اب ون نمبر جو اپریشنل ایمپری فائر ہے اس کی پن نمبر ون جو ہے وہ آئٹپوٹ ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ چینل ون جو ہے یا اے وہ اس کا آئٹپوٹ کہلاتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے یا آئٹپوٹ کو مایکرو کنٹرولر تک پنچانے کے لیے اس کے درمیان ایک ریزیسٹنس لگا دی جاتی ہے تو یہ ایک سیفٹی ریزیسٹنس ہوتی ہے تاکہ مایکرو کنٹرولر کو جو ہے وہ بچایا جا سکے کسی بھی فلیکچیشن کی صورت میں اور مایکرو کنٹرولر کو کسی بھی فلیکچیشن سے بچانے کے لیے اسی ریزیسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کپیسٹر بھی لگا دیا جاتا ہے اور کپیسٹر جو ہے وہ اس کو گرون کر دیا جاتا ہے اب یہ جو ریزیسٹنس ہے یہ یہاں پر ہے جی آر تھرٹین نمبر کے نام سے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے پانچ سو دس اونز اب یہاں سے جو وولٹیج ہے وہ اس کپیسٹر سے ہو کے تو یہ جو ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں مایکرو کنٹرولر کی طرف اب مایکرو کنٹرولر میں جو اس کی پن نمبر 46 ہے تو 40 41 42 43 44 45 46 تو یہ ہمارے پاس 46 نمبر پن ہے تو اس کے اوپر یہاں پر یہ آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کا فنکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نیکس جو ہے وہ اس کی پن نمبر 7 ہے جو کہ یہ بھی آٹپوٹ پن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک ریزیسٹنس لگائی جاتی ہے اور پی سی بھی میں یہ ریزیسٹنس جو ہے وہ 108 یعنی کے آر 108 اور اس کی بھی ویلیو پان سو دس اومز کی ہی ہوتی ہے اور یہ جو پن ہے یہ بھی کپیسٹر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے تاکہ کسی بھی فلیکٹیشن کو کپیسٹر جو ہے وہ اپزاب کر کے تو گروم کر سکے تو یہ جو اپریشن آنپی فائر ہے اس کی پن نمبر 7 جو ہے وہ آ جاتی ہے جی پن نمبر یہاں پر یہ دیکھیں ہے جی پونٹی سکس تو تھرٹین فورٹین فیفٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹونٹی ٹونٹی ون تو یہاں پر پن نمبر جو پن ہے یہ آکے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو جو جاتی ہے اور یہ جو کپیسٹر اس میں لگے ہوتی ہیں یہ تمام کے تمام کپیسٹر جو ہیں وہ ہنڈرڈ نینو فیرٹ کے جو ہیں وہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں جی آئی سی ایٹی فور یعنی کہ دوسرا جو اپریشنل ایمپریفائر یہاں پر لگا ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو تریقے کار ہے یا ڈیٹا ہے وہ کچھ اس طرح سے جاتا ہے یہ پن نمبر ون ہے یہ اوٹپوٹ پن ہوتی ہے چینل نمبر ون کی تو یہاں پر ایک ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے تو یہ ریزیسٹنس ہے یہاں پر جی آر ایٹی فور اور یہ جو ہے اس کی ویلیو ہے سیون پائنٹ فائیو کلو اومز کی یہ وولٹیج اے ڈیوائیڈر کا کام کر رہی ہے اور یہ پن نمبر ٹو جو ہے جو انورٹنگ پن ہے اس کے ساتھ سیریز مین لگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر آگے جو مین وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پی سی بی کے تو یہاں پر یہ ایک پن سو دس اومز کی ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے جس کا نمبر ہے ریزیسٹنس سیونٹی ایٹ اور یہ اومز ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پن نمبر ون کا یہاں سے اس طرح آ جائے گا اور پھر یہ آ جائے گا باہر نکال لیتے ہیں اس کو پھر یہاں پہ ایک ریزیسٹنس لگ جائے گی اور اس ریزیسٹنس کا نمبر جو ہے وہ ہے جی پسی بی میں آر سکسٹی اور اس کی ویلیو بھی پان سو دس اومز ہی ہوگی اور اس کے ساتھ پھر ایک پیسٹر لگا ہونا چاہیے تو یہ پیسٹر جو ہے وہ گراؤنڈیڈ ہوتا ہے اور یہاں سے یہ جو وولٹیج ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس جو یہاں پہ پی نمبر 44 ہے یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہ پی نمبر 44 پہ آ گئے اب اس کا جو دوسرا اپریشنل امپلیفائر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اس کا آوٹپوٹ ہے سیون نمبر یہ آوٹپوٹ جو ہے اسی طرح سے ایک ریزیسٹنس کے ساتھ اٹیچ ہے جس کی ویلیو سیون پوائنٹ فائیو کلو اومز اس کا نمبر ہے جی آر ایٹی فائیو اور آر ایٹی فائیو ریزیسٹنس کے ساتھ ایک ڈیوڈ لگی ہے جو کہ میرے خیال سے زینٹ ڈیوڈ ہے یہ پھر سے گھوم کے تو یہ دوبارہ سے آ جاتی ہے اس کی یہاں پر انورٹنگ پین پہ آ جاتی ہے اور باقی ڈیٹا جو ہے وہ یہاں سے پھر وولٹیج آ رہے ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ وولٹیج یہاں سے لے کے جائے گا اور اس کے آگے پھر ایک ریزیسٹنس لگی ہے آر ایٹی سیون اور یہ پانچ سو دس اومز کی ریزیسٹنس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر سے ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کو کہ گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور یہاں سے یہ وولٹیج لے کے جو مایکرو کٹرولر کی 43 نمبر پین ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پھر سے اور یہ نمبر 43 اور اس کے جاتے جو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں تو اس طرح پہ یہاں جو کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر یہ سی فورٹی ون ہے اور اس کی ویلیو بھی ہنڈرڈ نینو فیرد ہے اسی طرح سے یہ وولٹی جو ہے وہ سی فورٹی ٹو ہے اور ہنڈرڈ نینو فیرد ہی اس کی ویلیو ہے اب آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کا سوفٹری جو ہے وہ کیسے ڈولپ کیا جائے گا اب ڈائیگرام کو تو میں نے آپ کو سمجھا دیا تو ایکچولی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پیسی بی میں بھی واقعی اسی طرح پوزیشن ہے کی نہیں اور یہاں پر یہ میرے پاس دوسرا پیسی بی ہے اس کے اوپر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا واقعی جو پوزیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں یا جو ڈائیگرامز میں نے آپ کو سمجھائی ہیں وہ واقعی ہی اس طرح سے کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں اب یہاں پر ہم چیک کر لیں گے اسی آئیسی نمبر فور پہ تو اس کی ون نمبر پین جو کہ آؤٹپورٹ پین ہوتی ہے اور یہ نمبر ایٹی فور کے ساتھ لگی ہوئی ہے اب اس کو ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ نمبر سکسٹی تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو یہاں پر میں اس کو لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نمبر سکسٹی ہے اور یہاں پر دیکھیں کانٹیویوٹی جو ہے وہ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اب اگر ہم نمبر پانچ سو اومز کی موجود ہے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جی آگے ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک ویسٹر لگا ہوا تھا جو کہ ابھی یہاں سے نکلا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر ایک ویسٹر نمبر 42 جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ پین نمبر یہ 44 پہ آ جاتا ہے تو 40 41 42 43 44 یہ دیکھیں یہاں پر 44 پین پہ یہ آ کے تو یہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ مایکرو کنٹرول تک پہنچ گیا ایک پھر اس کے بعد جو آئیسی نمبر 4 ہے اس کا دوسرا اٹپوٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں پر 7 نمبر پین ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ رہا پوائنٹ ایک پوائنٹ یہاں پہ موجود ہے تو یہ آگے زیسٹر نمبر 87 پہ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ نیچے سے ہو کے اس آئیسی کے تو یہاں پہ اس جگہ پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کو لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی کانٹینیوٹی آ رہی ہے جب یہاں پہ کانٹینیوٹی آ رہی ہے تو مطلب کے 510 اومز کی یہاں پہ ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے اس ریزیسٹنس کو بھی چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پیسٹر نمبر 41 دیکھیں 41 پہ آ گیا اور 41 سے پھر پوائنٹ آ جاتا ہے آگے مایکرو کانٹرولر میں اور مایکرو کانٹرولر کی جو 43 نمبر پین ہے یعنی کہ اس سے پہلے 44 سے پہلے جو پین ہے تو 40 41 42 43 تو یہاں پہ آ جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ آ گیا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح سے ہم یہ جو آئیسی نمبر 1 ہے جو دوسرا آپریشن نمبر فائر ہے اس کے آوٹپورٹس کو بھی ہم چیک کر لیں گے تو اس کی پین نمبر 1 کو چیک کر لیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہاں پر آتی ہے اور اس کے بعد یہ آ جاتی ہے ریزیسٹنس نمبر 13 پر تو 13 نمبر یہ ہے یہاں پر بھی ہمیں کانٹیوٹی جو ہے وہ مل رہی ہے اب اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہوگا اس کو چیک کرنا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے آگے پوائنٹ ہے جی یہ کمپسٹر نمبر 48 ہے 48 سے پھر یہ آ جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ پین نمبر جو ہے اس کی 46 ہے تو 46 نمبر پین پر یہ آ گئی ہے اس طرح سے پھر دیکھ لیتے ہیں اس کا جو دوسرا چینل ہے 7 نمبر اس کی آوٹپوٹ ہوتی ہے یہ آ جاتا ہے جی زیسٹنس نمبر 108 میں یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ یہ 108 ہے یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ الہ پوائنٹ تو یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے آکے اسی طرح سے پھر ریزیسٹنس کو چیک کر لینا ہے اور ریزیسٹنس کے بعد یہ دیکھیں یہ کمپسٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ کمپسٹر 45 تو یہ جو ہے یہ دیکھیں اس سیڈ سے پین نمبر اس کی 21 پر آ جا گا یہ دیکھیں یہ الی پین تو یہ کانڈیڈویاں پر موجود ہے تو پھر ہم نے ویریفائی کر لیا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو سرکٹ ڈائیگرام سمجھائی ہے وہ سیم تو سیم پی سی بی میں بھی موجود ہے اب جو فالٹی پی سی بی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سا فالٹ موجود ہے تو یہ جو سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ اسی لیے بتایا تاکہ بات کو اچھے سے سمجھ کے تو پھر کام کو کیا جائے تو ایندہ کے لیے پھر اگر پرابلم آتی ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اب پی سی بی کو جو ہے وہ میں الیکٹرک دے دیتا ہوں یہ الیکٹرک کو میں نے آن کیا جس کی لائٹس جلی اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے بلنگ کرنا شروع کر دیا تو یہ led 1 اور 2 یہ جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہے دونوں برابر بلنگ کر رہی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کے operational amplifier جو ہے ic1 اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے outputs کو ground جو ہے وہ ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں one number pin پہ یہ اس کا output ہے تو یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 2.478 output جو ہے وہ آ رہا ہے voltage کی صورت میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے اوکے ہے اس طرح سے اس کے اوپر میں مفصل آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں برابر جو ہے وہ اس کے inverting اور non inverting pin پہ voltage آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سے اس کا output جو ہے اس کے دوسرے operational amplifier کا تو وہ دونوں کا برابر ہو کے تو total جو ہے وہ 5 volt یہاں پہ output آنے چاہیے تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ 4.99 volt آ رہے ہیں جو کہ approximately بالکل اوکے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ operational amplifier بالکل پراپر کام کر رہا ہے اور voltage بھی صحیح نکال رہا ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ ہم اس operational amplifier کو چیک کر لیتے ہیں ic4 کو تو اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ voltage کیا آ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں اس کا جو ground ہے یا negative point ہے ہم یہاں سے لے لیں گے پہلے 7 number کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 2.45 یعنی کہ 5 volt آ رہے ہیں جو کہ بالکل اوکے ہیں اس کے بعد pin number اس کی جو 1 ہوتی ہے وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ 3.189 volt آ رہے ہیں جو کہ wrong ہے ان کو یہاں پر 2.5 2.6 volt ہونے چاہیے اس سے زیادہ وولٹ یہاں پہ نہیں آنے چاہیے لیکن یہاں پر 3 point آپ نے دیکھا کہ 6 اور کچھ وولٹ آ رہے ہیں اب electric کو میں بند کر دیتا ہوں اب ہمیں فال کا پتہ چل چکا ہے کہ جو operational amplifier ہے ic4 اس کی 1 number pin پہ جو ہے وہ voltage پرابر نہیں آ رہے ہیں اب اس میں میں already بتا چکا ہوں کہ جو resistance ہوتی ہیں وہ بھی اکثر خراب ہو جائے تو اگر ان میں سے کوئی بھی resistance چاہے وہ 500 امز کی 500 امز کی resistance ہے یا پھر کہ اس کے ساتھ جو voltage divider جو resistance ہے وہ خراب ہو جائیں تو یہ پھر problem آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ problem آئی ہوئی ہے تو multimeter کو ہم لے جائیں گے جی ohms mode میں یہ resistance 84 تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ 6.69 mega ohms جی value دکھا رہا ہے اور اگر ہم یہ اس کی دوسری resistance کو دیکھتے ہیں یہ resistance 84 کو تو یہ 7.52 kilo ohms دکھا رہی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو resistance ہے resistance 84 تو یہ ایک resistance خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پورے کا پورا pc بھی جو ہے وہ out of control یا out of function ہو چکا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ یہ جو silicon لگی ہے اس کو تھوڑی صاف کر لیتے ہیں اب اس کو جو ہے وہ گرم کر کے نکال لیتے ہیں تو یہ جی out کر دی میں نے اس کو تو اس کو ہم یہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا درم کر لوں گا جگہ کو یہ جگہ درم ہو گئی ہوگی تھوڑی سی دوسری سیٹ سے بھی کر لیتے ہیں اب اس کی ویلیو کو چیک کر لیتے ہیں تو ملٹی میٹر سے اس کو میں نے یہاں پہ لگایا ایک پروب کو اور دوسری کو ادھر لگایا تو یہ دیکھیں جی 7.71 kilo ohms اس کی ویلیو اس وقت یہ دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی بالکل اوکی ہوگی ہے اب ریزیسٹن چینج کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے جو ہے وہ الیکٹرک لگا دیتا ہوں یہ میں نے الیکٹرک آن کی اور یہاں پہ اپنے غور سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو اس کی LED لائٹس ہیں یہ بھی فلیش نہیں کر رہی ہے تو جب ایسی سچویشن آجے کہ کوئی بھی LED جو ہے وہ یہاں پہ ایرر نہیں دکھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ PC بھی بالکل اوکی ہو چکا ہے لیکن اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا ہمارے وولٹیج اب صحیح ہوئے ہیں کہ نہیں تو ڈی سی وولٹیج پہ دیکھ لیتے ہیں جی اس کو یہاں پہ لگایا اور اس کی اوٹپوٹ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو پوائنٹ فائی فائی وولٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے کوئی دو سال پہلے میرے خیال سے یاد نہیں ہے مجھے کمنڈ اگر مجھے مل گیا تو میں ضرور پین کروں گا اور وقت بھی اس پہ لکھا ہوگا تو ایک دوست نے جو ہے وہ کمنڈ کیا تھا کہ ہم پی سی بی لے کے جاتے ہیں اور یہی پی سی بی اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو رپیرنگ شاپ ہے وہ ہمیں بیس سے پچیس منٹ کا ٹائم دیتے ہیں اور بعض دفعہ وہ ہمیں اتنے ٹائم میں رپیر کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو ہے سوفیر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سوفیر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں یہ چھوٹی چیزیں جب پرابلم کرتی ہیں یا یہ سرکر میں پرابلم آتی ہے تو تب جو پی سی بی ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہے تو اس وقت میں نے ان کو جواب دیا تھا لیکن میں ان کو اچھے سے سمجھا نہیں پا رہا تھا لیکن اب چونکہ میں نے ویڈیوز بنا دی ہوئی ہے تو وہ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگر ہم اس کام کے ایکسپرٹ نہیں ہے تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہے کہ اس میں جو رپیر مین ہے یہاں کام کرنے والے اس نے کیسے کام کی ہے یا پھر ہمارے پاس مایکروسکوپ ہونی چاہیے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں اس چیز کا پتا چل سکتا ہے کہ کہاں پہ رپیری ہوئی ہے اور جیسے کہ میں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی زیسنس لگا دی ہے تو اس سے بھی پتا چل سکتا ہے زیسنس یہاں پہ چینج ہوئی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اس نے ایک اور بلنک جو ہے وہ دینا شروع کرتی ہے اور یہ صرف LED 1 جو ہے وہ اس وقت بلنک کر رہی ہے مطلب کہ یہاں سے جو ایرر تھا وہ مکمل طور پر یہاں سے ریموو ہو چکے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں